ایک وقت میں جوڈن میں تھا ہمارے جوہاں تھی میں نہیں کہا میں جوڈن میں تھا شروع میں بہت شروع میں ستر سے بھی پہلے تو ہم وہاں پھر رہے تھے اپنا کام لے کر کے تو وہاں کی پولیس کو کچھ شبہ ہوا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو پھر رہے ہیں باہر کے لوگ ہیں تو انہوں نے ہم سے تو کچھ نہیں کہا لیکن وہاں یہ قاضی سے شرعی قاضی چونکہ جوڈن اسلامی ملک ہے تو شرعی قاضی ہوتا ہے شرعی عمر کو نافذ کرنے کے لئے ان کو فان کیا کہ یہ ایک جماعت اس طرح سے ہے اور ملک میں پھر رہی ہے آپ شرعی قاضی ہیں تو آپ کے کیا رائے ہیں ان کے بارے میں ان کو رکھا جاوے ہیں یا ان کو روکا جاوے ہیں کیا کیا جاوے ہیں اتفاق کہ ہم جب ان کا فان آیا تو ہم وہی بیٹے تھے وہ پولیس کا افسر پوچھ رہا ہے ان کو کہ یہ لوگ دین کے نام سے پھیر رہے ہیں تو ان کی کیا نویت ہے تو وہ جو شرعی قاضی تھے وہ مدین منورہ میں رہ چکے تھے وہ نے اس دعوت کے کام سے ان کو واقفیت تھی ہماری ملاقات ہو گئی ہم بیٹھ گئے ان کا فان آیا ہمارے بارے میں انہوں نے فوراں تائید کی کہ آولائی ربانیون خلہم انا سے تعلمون الوضو و صلات کہ تو ربانی اللہ والے ہیں ان کو کام کرنے روکتے ہو تو اس وقت سے راستہ کھل گیا ہے آج تک جوڑن میں ایک علم کی تائید ہے تو وہ علماء کرام جن کو اللہ نے مقام دیا ہے ان سے اس کام میں تائید چاہی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے جگہ سے تائید کریں گے تو راستہ کھل جائے گا دوسرے وہ حضرات ہیں آپ اہل خدمت کہ جنہوں نے اپنے ذمہ دین کی خدمت دیا ہے مدرسوں کی مسجدوں کی تصنیب کی تعلیم کی